اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم جس ڈیوائس کا ریبیو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریڈمی نوٹ 5 پرو یہ پاکستان میں آنا تو بند ہو گیا لیکن آپ کو یہ یوزڈ میں لیکن یہ آپ کو یوزڈ میں پندرہ سولہ ہزار ریپے گا ایزلی تین بتیس والا اور چانچ سٹھ والا بیس ہزار میں ایزلی اویلیبل ہو جائے گا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈیوائس اس پرائز رینج میں کنگ ہے اس میں ڈیوائل کیمرہ سیٹر ملتا ہے جو کہ کافی اچھا ہے بہت فاسٹ فنگرمنٹ سینسر ملتا ہے باقی اس کا ایمی آئی یو ای بھی کافی اچھا ایکسپیننس ہے یہاں تک کہ میں نے اس کے کیمراز کو اوپو ایف نائن کے ساتھ بھی دیکھا اور مجھے اوپو ایف نائن کا کیمرہ زیادہ پسند آیا ہے ہزاری سے بات ہے اوپو ایف نائن کا کیمرہ تو اچھا ہی ہونا تھا اس کے علاوہ میں نے ویوہ کے وی نائن کے ساتھ اس کو کمپیر گیا اور اس کا کیمرہ ویوہ وی نائن سے مجھے کافی حد تک بیٹر لگا ایف سیون اوپو ایف سیون اور اس کا کیمرہ تقریبا ملتا جلتا تھا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تھوڑ سا ڈیفرنس تھا ایف سیون کا تھوڑ سا بیٹر تھا لیکن انتظر زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا باقی اس ڈیوائس کے اگر ہم ڈیلی ڈیوز ایج کی بات کریں تو وہ کافی اچھا ہے اس میں کافی سمودھ ایک سوڑ ہے کیونکہ اس میں سنیپ ڈیگن 636 کا پروسیسن ملتا ہے جو کہ فاسٹ چارجنگ بھی سپورٹ کرتا ہے اس کے اگر ہم بیٹری کی بات کریں تو وہ 4000 مح کی بیٹری ہے اس میں باقی اگر آپ اس کی لوکیشن پاکستان سیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فیس ریکوگنیشن کا اپشن نہیں ملتا اگر آپ اس لوکیشن کو چینج کر لیں انڈیا پہ تو آپ کو فیس ریکوگنیشن کا بھی اپشن مل جاتا ہے فنگرپرنٹ کا تو اپشن آپ کو ملتا ہی ملتا ہے جو کہ میرے خیال سے کافی فاسٹ فنگرپرنٹ سینسر ہے باقی اس کی کیمراز کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیمرہ اپن کر لیا ہے اور یہ میں نے ایک ایمیج کیپچر کی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لو لائٹ میں کافی اچھی مل جائی ہے اتنی بھی لو لائٹ میں نورمال لائٹنگ کنڈیشنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیمرے میں تو کوئی نو ڈاؤٹ ہے کافی اچھا کیمرے کیونکہ ڈوال کا جو پورٹریٹ موڈ ہے اس کیمرے کا یہ جو ڈیپس سینسر کے لیے کیمرہ ملتا ہے یہ پورٹریٹ موڈ کافی کمال ہے اور فرنٹ سائٹ پہ بھی آپ کو پورٹریٹ موڈ کی اپشن مل جاتی ہے جو کہ وہ بھی کافی اچھی ہے ہمیں اس ڈیوائز کے باؤٹ فون کے بات کر لیے جائے تو اس میں ریڈ می نوٹ فائیو انڈرویڈ بجن 8.1.0 ہے انڈرویڈ سکرچی پیچ ایم آئی یو ای ٹین پین ٹو ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں 3 جی بی گرام 2 جی بی کے سٹوریج والا یہ ویڈینٹ ہے ڈسپلی بھی اس کا کافی اچھا ہے باقی آپ اس کے اندر کی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایپ لوگ بھی ملتا ہے اس کے اندر بلٹن ایپ لوگ ہے اس کا اگر ہم اس کی بیٹری قیسٹ کی بات کریں تو وہ ہے 4000 mh اور اس کی جو چارجنگ ٹائم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے یہ تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے درمیان ایزلی چارج ہو جاتا ہے 4000 mh کی اس میں بیٹری ہے جو کہ کبھی اس کی ایک ڈاؤن سارڈ لگتی ہے وہ ہے اس کی سیم ٹریج جو کہ صرف اس میں ایک سیم یا ایک کارڈ ڈال سکتے ہیں ایک وقت میں کافی موری دیا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی باقی اگر آپ میرے سے پوچھے ہیں کہ پندرہ سولہ ہزار کرین میں کونسی ڈیوائیس بائی کرنی ہے تو میں کہوں گا صرف اور صرف یہی ڈیوائیس بائی کریں اگر آپ کو اوویلیبل ہے مارکٹ میں اس کے علاوہ کوئی اور ڈیوائیس بائی نہ کریں اس ڈیوائیس جیسا کیمرہ پرفومنس بیٹری آپ کو کسی اور ڈیوائیس میں بھی نہیں ملے گی اور اگر آپ ریڈمی نوڈ 5 پرو یوز کرے ہیں تو آپ ریڈمی نوڈ 6 پرو پر شفٹ آؤٹ نہ ہو جو اب نوڈ 7 آئے گا آپ اس پر دیفنیٹلی شفٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں لیا اور آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ریڈمی کا نوڈ 6 پرو لے سکتے ہیں کافی آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کہ اس کا دوسرا لینس فیک ہے لیکن یہ فیک نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے فنگر رکھے دوسرے کیمرے پر لیکن وہ آپ کو بلر موڈ نہیں ملتا اگر آپ دوسرے کیمرے پر فنگر رکھ لیتے ہیں تو یہ جو یوٹیوب پر آپ نے باتیں سنیے وہ بالکل فیک ہیں یہ ڈیوائس کم از کم ڈیٹ 2 سال پرانی ہے لیکن مجھے اس کی پروفرمنس کافی ابھی بھی اچھی لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تو یہ ڈیوائس دیکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے کافی اچھی ہے یہ ڈیوائس ایٹ سال کے بعد بھی ڈیوائس کافی اچھی ہے اس میں پب جی بھی نورمن سیٹنگ میں صحیح چل جاتی ہے باقی کیمرہ وغیرہ ہر چیز اچھا ہے تو آپ اسے ڈیفنیٹلی لے سکتے ہیں تو کائنٹلی سبسکرائب آور چینل لائک اور شیئر آور ویڈیو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی